السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو جی عبدالجارہ سکول یہ دیکھیں ہمارے گھر کے آگے پانی کھڑا ہو گیا ہے بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے دو دن سے سڑکوں پہ گھروں کے آگے اتنا سا پانی بھی جمع ہو جائے نا تو یہ لوگ ان کو فلڈ کہتے ہیں اتنے سے پانی کو اور انہوں نے کبھی پاکستان میں بارش کے بعد گلیوں میں سڑکوں پر اتنا پانی نہیں دیکھا نا تو ان کو یہ معمولی سا پانی بھی ان کو فلڈ لگتا ہے یہاں پر بھی آج کل ویدر بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے بارش کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی ہے پونڈ میں خود کو اتنا زیادہ پیک کر کے نکلنا پڑتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوپے مائن سٹیچو ہوتے ہیں جیکیٹ ایڈ آلی ہوتی ہیں جوگردستانیں سب کچھ ڈال کے نکلنا پڑتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہاں پر سردی ہے تو چنا پلاو تجھے سب کو بنانا آتا ہے تو میں نے کہا چلیں آج میں اپنا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرو تو اس کے لیے میں نے پین میں آئل ڈال کر پھر اس میں میں نے میریم سائز کا پیاز ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے براؤن کر لیا ہے اور ساتھ میں نے اس کے ایڈ کر دیا ہے لسن ادرک اور سبز مرچوں کا پیس اس کو بھی میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے بھوننے کے بعد اس میں میں یہ تھوڑے سے کھڑے مسالے میں نے لیا ہے دو تیز پتے چھوٹی سی دارچینی کا ٹکڑا اور ایک بڑی علائچی دو تین سبز علائچی اور دس بارہ کالی مچے دو تین لانگ اور ون ٹی سپون سکا دنیا ون ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون سرخ مچے اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے اس میں گرم مسالے کا ایڈ کر کے اچھے طریقے سے ان کو بھی بھون لیا اور پھر اس میں میں نے کٹے ہوئے دو ٹی ماترش ڈال کر ان کو بھی اچھے طریقے سے بھون کر پانی ڈال کر میں نے ان کو اچھے طریقے سے پکا لیا ہے تو یہاں مسالہ میرا جو ہے جی ہو گیا ہے تیار یہ دیکھیں کتنا زبدس مسالہ بنا ہے اب یہ میں نے جو ہیں چنیں یہ بوائل کر کے میں نے فریزر میں رکھے ہوتے ہیں اور جب میں نے اس طرح کی کوئی آلو چنیں کی چاٹ بنانی ہو یا چنوں والا اس طرح پلاو بنانا ہو تو میں اس کو فریزر سے نکال کر پانی بوائل کر کے اس میں ڈال کے تو چنیں میرے بڑے زبدس تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں میں نے چنیں ڈال کر دو کپ پانی ڈال دیا تھا اور اب پکنے لگ گیا ہے تو اس میں میں ایر کر دوں گی یہ دو کپ چاولوں کے میں نے ان کو آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو کے رکھ دیا تھا تو اب میں اس میں ایر کر کے تو ہم اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایر کر دیا جی تھوڑی سی املی اور سات اٹھ آلو بخارے ڈرائے اس سے بھی اس میں فلیور جو ہے چاولوں میں بہت اچھا آ جاتا ہے تو اس طرح یہ دیکھیں چاول تھوڑے سے پک گئے ہیں پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے اب میں اس میں ہلانے کے بعد ایر کر دوں گی یہ سات اٹھ سبز مرچیں سبز مرچوں سے اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں ایر کر دوں گی تھوڑا سا دھنیا اور دھنیا اس طرح سے ایر کرنے کے بعد اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں دم پہ کو ہم نے دم پہ رکھ دیا ہے اور ادھر اب ہم اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں کھٹے آلو کی ٹکیاں آلو کے ساتھ یہ چیزیں بہت مزے کی لگتی ہیں ہمارے گھر میں تو یہ بہت کھائی جاتی ہیں تو یہ بنانے کے لیے میں نے تین آلووں کو اچھے طریقے سے بوائل کر کے میش کر لیا ہے اور یہ میرے ہزبن میرے لیے لائے ہیں یہ چوپر پیاز وغیرہ کو ہینڈ سے چوپ کرنے کے لیے تو اس میں میں نے ایک پیاز ڈال دیا ہے اور دو تین سبز مرچیں ڈال دی ہیں تو دیکھیں اس کا ریزلٹ کیسا ہوتا ہے تو اس طرح اس کو بند کرنے کے بعد اس کی سٹرنگ کو کھینچیں گے اور اس کو کھولیں گے تو یہ دیکھیں پیاز تو چوپ ہو گئے تھے لیکن مرچیں اس میں سبز نہیں چوپ ہوئی تھی ان کو مجھے دوبارہ سے نائف سے کاٹنا پڑا تھا تو یہ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سبز دھنیا اور پدینہ کاٹ کر اور اس میں میں نے ایک فل لیمن کو نچوڑ دیا تھا پھر مسالے آئیڈ کر دی ہے جس میں ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون مرچ اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں کسوری میتھی ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ دیکھیں میں نے ٹکیاں بنا لی ہیں یہ بہت مزے کی ٹکیاں بنتی ہیں ان چابلوں کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہیں تو ان آلووں سے میں اپنے بیٹے کے لیے بنا رہی ہوں جی کٹلٹ کیونکہ وہ زیادہ سپائسی جو ٹکیاں بنتی ہیں وہ نہیں کھاتا تو اس میں میں نے تھوڑا سا یہ چکن شریڈ کر کے بھی ڈال دیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ بچوں کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ یہ میں اس میں تھوڑی سی کالی میرچ اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کر لوں گی تو اس طرح سے کیونکہ وہ زیادہ سپائسی نہیں کھاتا اس لیے میں نے اس میں تھوڑی تھوڑی سی کالی میرچ اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور ان کو اس طرح سے رول کر کے ان کے کباب بنا لوں گی میں یہ دیکھیں گے اس طرح سے میں سارے کباب ان کے بھی اس کے بھی بنا لوں گی اور یہ ٹکیوں اور کباب میرے تیار ہو گئے ہیں چاولوں کو بھی اچھے طریقے سے دم لگ چکا ہے اب ہم بھی ہم تھوڑا سا ہلا دیں گے تاکہ اوپر والے چاول بھی اچھے طریقے سے پک جائے اور دوسری طرف ہم اپنے بنا لیتے ہیں دہی بلے چاولوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اس کا مزہ بہت آتا ہے تو اس کے لئے میں نے ایک کب دہی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور پھر اس میں اب میں تھوڑا سا دودھ ڈال دوں گی میں پانی ایڈ نہیں کرتی میں دودھ ایڈ کرتی ہوں اور مسالوں میں اسی طرح میں نے زیرا سکا دھنیاں میرچیں نمک چاٹ مسالہ اور کسوری میتھی تھوڑی سی ڈال کر مکس کر لیا ہے تو ادھر یہ یہاں پر بنی بنائی بوندی ملتی ہے تو میں نے یہ پانی میں بھی گو کر رکھ دی تھی تو یہ دیکھیں اس میں میں نے یہ بھی ایڈ کر دی ہے تو جب زیادہ ٹائم نہ نہ ہو جلدی جلدی سے کام کرنے ہو تو میں اسی طرح جو ملتی ہے بنی بنائی وہی بوندی ڈال دیتی ہوں ورنہ میں اکثر گھر پہ بناتی ہوں تو ان چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں یہ ابلے ویالو اور تھوڑا سا پیار تھوڑا سا باری کٹا ہوا دھنیاں پودینہ اور باری کٹی ہوئی سبز میرچ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ باری کٹے ہوئے کھیرے بھی ایڈ کر دوں گی تو ہمارے یہ دی بلے تیار ہو گئے ہیں تو دوسری طرف ہم کرتے ہیں جی اپنی ٹکیوں اور کباب کو فرائی اس کے لیے میں نے پین میں آئل ڈال کر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں نے ایگ میں نمک میرچ و چاٹ مسالہ ایڈ کر دیا ہے اس میں اس طرح سے میں آلو کی ٹکی کو ڈپ کروں گی اور پھر میں تھوڑے سے بریڈ کرمز اس کے اوپر لگا کے اور پھر اس کو میں فرائی کر دوں گی یہ بہت مزے کی اس طرح سے بنتی ہیں تو اسی طرح سے ہم میں کباب فرائی کروں گی کبابوں کے لیے میں نے ایگ میں کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی وہ سمپل ایگ ہے اور اسی طرح ان کو میں کبابوں کو بھی ایگ سے کوٹ کر کے پھر بریڈ کرمز لگا کے اچھے طریقے سے ان کو بھی میں فرائی کر دوں گی پر جی ہمارے گرمہ گرم کباب اور آلو کی ٹکیاں جو ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو پلیٹ میں نکار لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے زبدس کباب بنے ہیں زور ٹرائی کیجئے گا اور ادھر یہ ہمارے چاولوں کو بھی دم لگ چکا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبدس ہمارا چھنا پلاو بھی تیار ہو گیا ہے تو چلیں اس کو بھی ریش آؤٹ کرتے ہیں گھر میں اس طرح کا کھانا بن جائے نا تو بس بھوک بھی بہت زیادہ لگتی ہے تو اسی طرح میرے ہزمنٹ کو اور میرے بیٹے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی تو چلیں اب ان کے لیے پلیٹ تیار کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زبدس چھنا پلاو اور کباب اور دہی بلے بنے ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری چھنا پلاو آلو کی ٹکی کباب اور دہی بلے ریسپی کیسی لگی ہے سب کچھ اتنا مزے دار بنا تھا نا کہ وائس اوور کرتے کرتے ہیں میرے موں میں بہت پانی آ رہا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ تھا جی ہمارا آج کا مزے دار سا دینر تو اس طرح سوری چیزیں سب رکھ کر اپنے ہزمنٹ کی پلیٹ تیار کر لوں گی کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی تم نے ڈالنا ہے نا بس اس میں ڈال کر مجھے پلیٹ تیار کر کے دے دو وہ خود سے نہیں بناتے اپنی پلیٹ تو یہ دیکھیں جی میں نے ان کے لئے پلیٹ تیار کر لی ہے چلے میں ان کو دیتی ہوں آپ اپنا ڈیٹ سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ